جی دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فائل کے اوپر مزید کچھ فنکشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم مزید فائل کے اوپر کیام کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فنکشن ہے فائل ایکزس کا اس فنکشن کی مدد سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ وہ فائل جس جگہ پر ہمیں بنانی ہے وہاں پہلے سے موجود ہے یا نہیں اگر فائل موجود ہو تو یہ ٹرو ریٹن کرتا ہے ورنہ میں فالس ریٹن کرتا ہے اب فر ایکزمپل جیسے میرے یہاں پہ فولڈر کے انڈر ٹیسٹ ڈوٹ ٹی ایکس ٹی کے فائل موجود ہے تو یہ یہاں پہ مجھے بتائے گا اگر یہ میرے استعمال کر رہا ہے یہاں پہ فائل ایکزسٹ کہ اگر فائل ایکزسٹ یہاں پہ موجود پہلے سے نہ ہو ٹیسٹ ڈوٹ ٹی ایکس ٹی تو یہ فنکشن وہیں رک جائے ورنہ یہ مجھے کہہ دے کہ اوکے دا فائل ایکزسٹ کے فائل موجود ہے اس کو سیف کر کے چلا کے دیکھیں تو یہ بولا ہے اوکے دا فائل ایکزسٹ کے فائل آپ کی موجود ہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک فنکشن ہمارے پاس ہوتا ہے سائز کا ابھی پیچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے پاس سٹیٹ کا فنکشن ہوتا ہے جس سے ہم اس کا تمام چیزیں جوہے وہ حاصل کر لیتے ہیں اور یہی تمام چیزیں ہم الگ الگ فنکشن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہے فائل سائز کا فنکشن ہوتا ہے تو یہ فائل سائز کا فنکشن جو ہے وہ اپنے پیرنٹھیسس میں فائل کا نام لیتا ہے سٹرنگ میں یہاں پر میں نے ٹیسٹ ڈوٹ ٹی ایکسٹی کی فائل کا سائز کو دیا ہے یہاں میں اس کو دیکھوں تو یہ مجھے فائل کا سائز ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم کریٹنگ ٹائم دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ فائل کب کریٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس فنکشن ہے فائل سی ٹائم یہ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے اس میں ہمیں سیف کرائے گا تو اس سے ہم جو ہے وہ فائل کا کریشن کا ٹائم جو ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فائل کب بنی ہے تو یہ ٹائم اس نے ہمیں دے گا سی ٹائم کے اندر ٹائم دے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈیٹ کے فنکشن کے اندر ڈیٹ کو اپنے حساب سے ترتیب دیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے چاہیے یہاں پہ ہم نے ڈیٹ کو جو ہے وہ ترتیب یہ ہو یا پہ اس کا ٹائم اسٹیم یا سی ٹائم کا ہم نے ٹائم اسٹیم یہاں پہ لیا سیف کر کے اس کو دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ ٹیسٹ ڈوٹ یالی فائل دے وہ لاسٹ چینج ہوئی ہے سنڈے والے دن چار مارچ کو اس تاریخ کو اتنے مجھے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس فائل سی ٹائم کی جگہ اگر ہم سیم یہی چیز رکھیں جو اوپر ہے اور یہاں پہ فائل سی ٹائم کی جگہ فائل ایم ٹائم کرنا ہے تو یہ موڈیفائی ٹائم کہ یہ فائل کب موڈیفائی ہوئی تھی تو اب اس کو ہم دیکھیں تو یہ فائل موڈیفائی کا ٹائم ہم بتایا گا کہ فائل اس ٹائم پہ موڈیفائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہم جہے اس میں چاہتے ہیں کہ فائل کا ڈیٹا لائن بائی لائے ہمیں مل جائے ایرے کے اندر تو اس کے لیے ہمیں فائل کا جہے وہ فنکشن استعمال کرنا پڑتا ہے یہ فائل کا فنکشن کیا کرتا ہے جس طریقے سے ہم نے فائل کی شروع کی ویڈیو میں دیکھا تھا ایف ریڈ ایف رائٹ اور ایف کلوز کا فنکشن ان نے استعمال کر رہا تھا تو یہ فائل کا فنکشن تینوں کام خود ہی کرتا ہے یہ فنکشن فائل کا پاتھ لیتا ہے اس میں موجود ڈیٹا ایرے کے طور پر ریٹن کرتا ہے اور جہاں ایرے کا ہر ایلیمنٹ اس فائل کی ایک لائن پر مشتمل ہوتا ہے یعنی فائل کے اندر ہے جتنی لائنیں ہوں گی یہ ہر لائن کو ایک ایرے کے طور پر لے گا ٹھیک ہے اور فائل کا ہنڈل کو اس کو فائل کا ہنڈل زینے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ خود ہی فائل کو اوپن کر کے ریٹ کر کے اس کو پھر کلوز بھی کرتا تھا تھا یعنی تینوں فونکشن یہ اسی ایک فونکشن میں کام کر رہا ہے تو یہاں پر میں نے فائل دان� ٹی اے ٹیڑھٹیں لی لائنز کے اندر میں نے اس کو دیا پر لائنز زیرو کیونکہ یہ اب emotionally ہے تمام ڈیٹا اس کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ لائنز کے ایرے کے اندر آ رہا ہے اس کو میں نے زیرو ون کر آ رہا اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ ہمیں ایک ہی لائن میں دیٹا دیکھئے کیوں؟ کیونکہ فائل کے اندر یہ ابھی صرف ایک ہی لائن ہے اگر یہاں فائل کھول کے دیکھیں تو یہ صرف ابھی ایک لائن ہے اگر میں یہاں پہ اس کو دو لائنیں کر دوں تو پھر ہمیں جو ہے یہ اب دیکھیں اب یہ ہمیں دو ڈیٹا دے گا لائن زیرو اور لائن من کا ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹا جو ہے لائن کے طور پر لیتا ہے فائل کا فنکشن اس کے بعد ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ریڈ فائل کا یہ فنکشن کیا کرتا ہے کہ یہ فنکشن کسی فائل کے تمام کونٹنٹ کو حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کو ہم ایک فائل کا پاتھ دیتے ہیں اور یہ اس کو اوپن کرنے کے بعد ڈیٹا آخر تک ریڈ کرتا ہے اور فائل کے تمام کونٹنٹ کے ساتھ ساتھ ریڈ ہونے والے بائٹس کی تعداد کو بھی یہ ریٹن کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ فائل ایک فولٹ میں نے اس کا پہلے پاتھ بنایا اور پھر ریڈ فائل کے اندر اس کو دیا ہے بریق دیا تو اب یہ فائل کی اندر جو ڈیٹان ڈرڈ ہوتیا اس کی بائٹس کو بھی ہمiben بتائے گا اور یہ اس کو ڈیٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس نے gefragt میں کو ریڈ دیت بھی کرا Conseq خدم بھی برایا بار چاہتا ہے اور اس کے بعد تمام پاس ایک فنکشن ہے کہ فائل ریڈ ہی لئے فائل ریڈ ہی کے لئے فائل کیبارے ایک سدو بائٹ ہے سید merry tsin ریڈ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا آپ Ingéem بھی ہمیں بتا رہا ہے اس کے وقت ہمارے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے فائل لیڈ ہی کے لیے فائل گیٹ کونٹینٹ یہ بھی جو ہے وہ اپنے اندر فائل کا سائز فائل کا پاتھ لیتا ہے اور بالکل فائل فنکشن کی طرح یہ کام کرتا ہے جو فائل کا کام ہے وہی اس کا کام ہے دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تو یہ دیکھیں بس وہ ایرے بنا کر دیتا ہے یہ ایرے بنا کر نہیں دیتا سنگل لائن میں سارا ڈیٹر دیتے گا اس کے ہمارے پاس ایک فنکشن ہے اس فائل یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا اس میں فائل اس نام سے موجود ہے یا نہیں یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ٹیسٹ ڈوٹ ٹی اکس ٹی کے فائل موجود ہے یا نہیں یہ فائل بنی ہوئی ہے یا نہیں سیف کرتے ہیں تو یہ یہاں بتا رہا ہے اس ٹیسٹ ڈوٹ ٹی اکس ٹی اس آف فائل یہ فائل ہے کوئی اور چیز نہیں ہے کوئی ڈیریکٹری نہیں ہے ایک فنکشن اور یہاں پہ میں آپ کو اس کا ذکر کر دوں کہ اس فائل کی تانہ ایک اس ڈیریکٹری بھی ہے یعنی فولڈر تو یہ پوچھ رہا ہے کہ ڈیریکٹری فولڈر اویلیبل اور نوٹ کے اس ڈیریکٹری کیا اس جگہ پر ٹیمپلیٹ کے نام سے کوئی ڈیریکٹری کوئی فولڈر بنا ہوا ہے یا نہیں صحیح ہے تو یہ چیک کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ابھی یہ کرے گا ٹیمپلیٹ فولڈر is not available تو اگر میں یہاں پہ ایک ٹیمپلیٹ کے نام سے فولڈر بنا لوں اور انٹر کر کے اب میں یہاں پہ اس کو چلا ہوں تو یہ دیکھیں بول دے گا ٹیمپلیٹ فولڈر is available ٹھیک ہے تو یہ چیک کر رہا ہے کہ اس فولڈر میں اس ڈیریکٹری کا فنکشن جائے چیک کرتا ہے کہ اس نام سے فولڈر یہاں پہ بنا ہوا ہے یا نہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس ایک فنکشن ہے is readable یہ چیک کرتا ہے کہ یہ فائل جو ہم اس کو parenthesis کے اندر دیں گے یہ فائل readable ہے پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں اگر ہے تو true نہیں تو یہ false return کرے گا تو یہ دیکھیں this is file is readable یہ readable file ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک فولڈر ایک فنکشن ہوتا ہے writable کا جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ فائل writable ہے یا نہیں ادھر میں اس سے پوچھ رہا ہوں test.txt writable ہے اگر ہے تو یہ دے گا نہیں ہے تو یہ کوٹ چلائے گا تو یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ the file is writable یہ فائل لکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب بات آتی ہے کہ فائل کو کوپی اور پیسٹ کرنے کی موسیقی موسیقی موسیقی